آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کی اوپننگ سربنی کے ڈیٹ آ چکی ہے سبردست ڈیٹ ہے نا اس کی گئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے افوانستان ٹیم کہاں پر اس وقت موجود ہے ہارنے کے بعد پاکستان سے وہ آپ کو بتائیں گے اور پاکستان ٹیم کی نیو کٹ ورلڈ کپ کے لیے آپ کس طرح سے بائے کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور ایک بہت بڑا کھلاڑی کافی عرصے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں انفیکٹ انہوں نے کافی عرصے کے بعد کرکٹ میں بھی واپسی کی ہے کون سا ہے وہ کھلاڑی وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اگر میں اپنی اس ریپورٹ کا آغاز کروں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نیو کٹ آپ لانچ کر دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں تو آپ بائے کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤ تو shop.com.pk پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے یعنی آپ گوگل پر سرچ کریں گے shop.pcb.com.pk یہاں پر جا کر آپ پاکستان کی جو ورڈ کپ کے لیے نیو کٹ ہے وہ وہاں پر بائے کر سکتے ہیں آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تے اس کی اوپننگ سربنی کب رکھی گئی ہے تو چار اکتوبر احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم اس کو روشٹ کرے گا اور تمام بولی بوٹ کے ایکٹرس ہو گئے ایکٹر وہاں پر موجود ہیں گے سنگر بھی ہوں گے اور کافی ہیوی ٹکٹ تمام کپتان بھی وہاں پر موجود ہوں گے تمام کرکٹ ٹیم کے جو کائپٹنز ہیں آل ٹین کائپٹنز وہاں پر موجود ہوں گے اور کافی ہیوی ٹکٹ بھی اس کی رکھی جائیں گی نیپال کا ایک بہت بڑا کھلاڑی سندیپ لوی چنے آپ کو منو ہے وہ کرکٹ سے غائب تھے کہ کوئی ان کے اوپر کیس تھا تو اس کے باعث کرکٹ سے وہ کافی عرصے سے غائب تھے لیکن اب سات سپتمبر تک ان کو کھیلنے کی اجازت نیپال کرکٹ بورٹ نے دے دی ہے اور آپ کو بتائیں تو وہ اس وقت ملتان سٹیڈیم بھی پہنچ چکے یعنی ملتان کے شہر پہنچ چکے نیپال کے سکوٹ کو بھی سندیپ لوی چنے نے جوائن کر لیا ہے اور فائنلی اغوانستان کرکٹ ٹیم بھی اس وقت ملتان پہنچ چکی ہے آپ کو اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر آج اغوانستان ٹیم پریکٹس بھی بقاعدہ طور پر آغاز کر دے گی اور باقی سے لنکن کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے لیکن اس سے پہلے اغوانستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے شہر ملتان میں ٹریبل کر چکی ہے